اچھا جی آج ہم بات کریں گے کولنگ پیٹ سسٹم کے بارے میں جیسے کہ آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ گرمیاں آگی ہیں اور جن لوگوں نے پرندے وغیرہ اور گوشت کے رکھو ہیں تو انگلی سب سے بڑا مستحی ہے گرمی میں کہ ان کمرے جانروں کو کس طرح گرمی سے بچانا ہے کابی سے رتے یہ کیا جاتے ہیں کچھ لوگ کولر لگاتے ہیں کچھ پنکھے لگاتے ہیں اور بعد لوگ اسی لگاتے ہیں بہت سال ہے فریقی ہیں لیکن میں انشاءاللہ آپس کا ساتھ شیئر کرنے جا رہ ker سر ہوں ہوا ہے کوولنگ پیٹ سسٹم کہا جاتا ہے کولنگ پیٹ سسٹم اس سادر کوئلنگ پیٹ لگی inception آپ کو پوری دیٹیل سے می قسم کاریو گر ہوا ہے تو اس لئے اس jsے پہ جاتا کہ اندر کوئلنگ پیٹ لگا ہوتا ہے آج ح custom جب آپ کو شور ہیں یہ کوئلنگ پیٹ ہے یہ آپ کے شڑ کے ایک طرف کوئلنگ پیٹ لگے گا اور اس کے سایٹ پر اگزاؤس فین لگے ہیں اگزاؤس فین لگے جا کے دکھاؤں گا اب دیکھیں جو کولنگ پیڈ اس میں پانی چل رہا ہوگا اس کولنگ پیڈ کے نیچے ٹینکی لگی ہوئی ہے ٹینکی میں پانی موٹر لگی ہے جو پائپ کے ذریعے پانی اوپر دے رہی ہے اور اس کولنگ پیڈ میں پانی چل کے واپس نیچے گر رہا ہے پانی واپس نیچے گھر رہا ہے اس پانی میں موٹر لگی ہے پھر بھی پانی اوپر جا رہا ہے کہ ایک پورا سائیکل ہو رہی ہے تو یہ پانی اس میں چلتا رہتا ہے ہارڈ ٹیم کلنگ اور اس کے اوپر جو سائیڈ پہ اگزاست فین لگے ہوتے ہیں انشاءالہ وہ آگے ایک ویڈیو میں دکھائیں کہ آپ کو اگزاست فین لگے ہوں گی تک کہ آپ کو پائپ شو ہو رہا ہے نا یہ پائپ یہ آپ کو موٹر بھی شو ہو رہی ہے یہ پانی پاپ کرنے والی موٹر ہے اس ٹینکی کے ان میں آتا ہوتا ہوتا ہوا پھر واپس موٹر سکوپر کرتے ہیں انہوں نے زیادہ پانی دیلتا رہتا ہے اور جس سیم اسی طرح جس طرح کولر ہوتا ہے جس طرح کولر کے اندر پانی چلتا ہے یہ سیم وہی کنسیپٹ ہے لیکن اس میں تھوڑا سا یہ اس کی ہائٹ زیادہ ہے اس کی ہائٹ چار بہر ڈھائی ہے اچھا اب باقی سیٹ ساری سیٹوں سے بلکل بند ہوگا بلکل ائر ٹائٹ ہوگا اس کی اوپوزٹ سیٹ پہ بلکل جس طرح کش ہو رہا ہے ا یہاں پر آپ کو کولنگ پیڈ لگی ہے کہ اوپوزٹ سیٹ پہ اگزاؤسن لگی ہوں گے اور باقی ساری طرح پہ شیٹ آپ کا بند ہوگا کمپلیٹلی کلوز ہوگا شیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹوں پہ دوار ہے اور اس طرح پہ کچھ کھڑکیاں لیکن انہوں نے بند کی ہوئی ہیں بلکل تو اوپر سے بھی شیلنگ ہے یعنی کی مقصد یہ ہے کہ آپ کو باقی شیٹ ائر ٹائٹ ہونا چاہیے صرف ان دو سیٹوں کے اوپوزٹ سیٹوں پہ آمنے سامنے پہ ک کولنگ پیڈ اور اگزاؤس فین لگیں گے اس سے اگر تیمپریچر کی بات کریں تو اس کا تیمپریچر ہے وہ انشاءاللہ آپ کو تیس اوپر نہیں جائے گا سخت گرمی بھی انتیس تیس اتنا رہے گا آج کل اب جس طرح آپ سلائیں گے تو آپ اس کل تو کام ہی ہوگا ہے پچیس سبیس تک ہوگا لیکن سخت گرمی بھی آپ کا تقریباً تیس تک اور یہ میں کسور کی بات کروں کسور مجاب میں آتا ہے کسور میں دوست ہیں ان کے پاس سیٹ اپ لگا ہوگا ہے اس کا تو کسور کی بات کر رہ گا اور انشاءاللہ اچھی چیزیں لگانے کے لیے اور ہیمیڈیٹی لیول بھی اس کا فیفٹی تو سکسٹی پرسنٹ رہتا ہے بارڈز کا ہیمیڈیٹی آئیڈیل لیول کیا اس کا تو مجھے پتہ نہیں البتہ ریبٹز کا جو آئیڈیل ہیمیڈی لیول ہے وہ اتنی فیفٹی پرسنٹ ہے اور سکسٹی پرسنٹ تک وہ ایزی لیوٹیر کرتے ہیں ریبٹز سے تو اس لیے یہ ایک اس لحاظ سے بھی صحیح سسٹم ہے بات کرتے آپ کہ اس کے پر خرچہ کے ا تو جو ایک پیڈ آپ کو شو ہو رہا ہے ایسا ایک پیڈ یہ پورا جو ایک پیڈ ہے اس کے ساتھ موٹر ہے ٹینکی ہے سب کو جو سسٹم پر چل رہا ہے یہ پورا ایک پیڈ آپ کو تقریباً چودہ سے پندرہ ہزار پر کا ایک پیڈ پڑے گا اور جو ان کے شیڈ کا سائز ہے وہ تقریباً دس بے پچیس فٹس ان کے شیڈ کا سائز ہے تو ویسے میں رکمنڈ کرتا ہوں کہ آپ کو دس بے پچیس فٹس ہے تو آپ دو پیڈ لگا لے بہتر رہے گا اور اس کا جو شی فٹس آپ کو شو ہو رہی ہوگی تقریباً پندرہ ایک ہزار پر کا آپ کو جو پیڈ لگا وہ سارا سیسے وہ جائے گا باقی آپ کے چھ ہزار پر کے تقریباً دو اگزاز ہوئے نا جائیں گے اکیس ہزار پر ہو گیا اور میں نے آپ کیسے کے بتایا کہ آپ کوشش کریں دو پیڈ لگائیں اگر اتنا بڑا آپ کے شیڈ ہے اگر آپ کا بارہ بے دس بارہ بے تیرہ بارہ بے پندرہ ایک ایسا بھی پیڈ چل جائے گا اس ایک پیڈ کا سائز ہے چار بے ڈھائی چار بے ڈھائی ایک پیڈ کر سائے گے تو اتنا بیس اکی زار پر خرچہ آئے گا آپ کے شیڈ اگر پندرہ بے دس بارہ لیکن اگر آپ کے شیڈ بیس پچیس فٹ ہے تو پھر آپ دو پیڈ لگائیں آپ کا تقریباً پینتی زار پر خرچہ آئے گا اور جس کی رننگ کاسٹ یعنی کہ جس کے بل اگر آئے گا وہ اتنی زیادہ نہیں ہے وہ صرف آپ کے اگزاز سین کا ہوگا جو پانی کے موٹر لگی ہے وہ بہت ہلکی ہوتی ہے اس کا چندہ بل نہیں آتا صرف جو آپ کے اگزاز سین رننگ کر رہے ہیں ان کا جو بلان ہے وہی آگر وہ بھی کہ میرے خیال سے اتنا زیادہ نہیں ہے تو رننگ کاسٹ اس کی بہت زیادہ نہیں ہے انیشل انویسمنٹ تھوڑی سی زیادہ ہے لیکن رننگ کاسٹ اس کی زیادہ نہیں ہے تو یہ تھی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی جو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اور آخر میں چھوٹی سی روپیس اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ایندہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں السلام علیکم اللہ حافظ